اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہو عالم بالمحتدین اور یقین وہ خوب جانتا ہے کون ہیں ہدایت پانے والے کون ہیں ہدایت کے طالب کن کے دلوں میں طلب ہے اللہ جانتا ہے انہی کو وہ ہدایت دے گا لہذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے سندس کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا اور یہ کہ اس وقت تک کہ ایمان نہیں لائے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ تجاجان آپ ایمان لے آئیے آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے اشہدو اللہ الہی اللہ و اشہدو انہا محمد رسول اللہ تاکہ میں اللہ کے اگوائی دے سکوں لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروب گئے لیکن یہ کہ میں عدب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہیں لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں عدبی سے لے رہا ہوں وَقَالُوا اِنَّا تَبِعِ الْحُدَابَعَكَا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں ہم ایمان لے آئیں نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْزِنَا تو ہم اپنی زمین سے اُچک لیے جائیں گے یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں یاد کرو جبکہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اُچک لے جائیں گے تو یہ اُچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرق ہے کافر ہے تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے نتخطف ہم اُچک لیے جائیں گے بن ارزنہ اپنی زمین سے لہذا آپ کی بات صحیح ہے دل میں بھی ہمارے لگتی ہے بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے مور لے رہے ہیں یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے مور لے رہے ہیں ہمارے اندر ان کے مقابلے کی جرت نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ کچھ لوگ تو ہوتا ہے کہ ہرچے بادہ باد وہ حق کے یعنی اساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو وہ اس کے لئے تیار ہیں اپنی جانے دینے کے لئے تیار ہیں لیکن سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ کچھ لوگ آگے چلیں کچھ نشانات کے راہ بن جائیں تو بھر ہم بھی چلیں گے وہ ذرا پیچھے پیچھے آتے ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنے بھی حمد نہیں ہوتی ان کا یہ قول آ رہا ہے وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْحُدَى مَاکَ اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں نتخطف من اردنا ہم اُچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے نکال باہر کیے جائیں گے اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس حرم کی طرف اس کعبے کی طرف اس مکہ کی طرف ہر چیز کے سمرات کھچے چلے آ رہے ہیں یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھئے تو اس کا نقشہ پوری دنیا کا پھل آپ کو مکہ میں مل جائے گا اس لیے کہ ہر گوشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملے گی اور یہ ہمیشہ سے تھا اس لیے کہ حاجی لوگ آتے تھے جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا اس کی طرف تمام چیزوں کے سمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھچے چلے آ رہے ہیں رزقا مل لدنہ یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کے دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنے نسل کو یہاں آباد کیا ہے ربنا انی اسکنتو من ذریتی اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رزق پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اور کتنے ہی بستیوں کو ہم نے خلاق کیا ہے کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اتناتی تھی اپنی معیشت پر ہماری تجارت ہمارا یہاں کا معاملہ ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحقم ہے ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمنٹ پیدا ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ پھر وہ مبستیاں ہلاک ہو کر رہ گئی فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلَا تو دیکھ لو اب ان کے مسکن ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہنے والے نہیں ہوئے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے وَكُلْنَا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور ہم ہی ہوئے وارش پوری زمین کے وارش تو ہم ہی ہیں صدق اللہ العصیم موسیقی